اسلام علیکم آج اسپیشل بات ہوگی کہ اگر ہم ایک مرگی پینتیس سے چالیس دن تک اگر تیار کرتے ہیں تو ہماری اس کے اوپر ٹوٹل فیڈ کتنے کلو گرام لگے گی دوسری کہ ہماری ٹوٹل کوسٹ کتنا پڑے گی اور ایک ہزار جو مرگی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹوٹل فیڈ بیک کتنے خرچ ہوتے ہیں اور تیسری مین چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے پینتیس سے چالیس دن چوزے کو اپنے شیٹ پر رکھنا ہے تو ہمیں کتنے قسم کی فیڈ کھلانی پڑتی ہے مطلب کہ پہلے ہفتے کونسی فیڈ کتنے نمبر فیڈ کھلانی ہے اور جو دوسرا اور تیسرا ہفتہ ہوتا ہے تب اس کو کونسے نمبر فیڈ کھلانی ہے اور جو اینڈ والا ہفتہ ہوتا ہے تو اسے کونسی فیڈ کھلانی ہے میری ویڈیو سے جڑے رہیں میں ہوں ندیم اقبال والا جو نئے آنے والا حضرات میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں کیونکہ پولٹیگ لیٹڈ ایسی ویڈیوز میں آپ اٹھ کرتا ہوں جی ہاں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب ایک چوزہ آپ تیار کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹوٹل جو فیڈ ہے وہ کتنے کلو لگتی ہے جی ہاں جو آج کل کا موسم ہے جب آپ چوزہ ریسیب کرتے ہیں تو آپ اس کو پانچ گرام کے حساب سے آپ اس کو فیڈ مہیا کرتے ہیں اکثر فارموں کے اوپر پانچ کے کلیے کے حساب سے فیڈ دی آتی ہے لیکن جب دن بڑھتے ہیں تو ساتھ فیڈ بھی بڑھتی رہتی ہے مطلب کہ آج اس کو دو بوریاں کھلائی ہیں کل اگر دنوں کے حساب سے اس کو ضرب تقسیم کریں گے مطلب کہ کلیے کے حساب سے کلیہ کونسا ہے مطلب جتنے بھی آپ کے دن چل رہے ہیں جتنا بھی آپ کا چوزہ ہے چوزے کو دنوں کے اوپر آپ نے ضرب دے دی رہی ہے اور ساتھ اس کو کلیہ آڈ کر دینا ہے پانچ شاریہ زیرو کا اور پھر اس کو آپ نے تقسیم کر دینا ہے ایک ہزار میں تاکہ گراموں میں آ جائے پھر اس کو تقسیم آپ نے کر دینا ہے پچاس کلو بوری بزن کے اوپر پھر دنوں کے حساب سے آپ کی فیڈ نکلائی گی کہ آپ کی اتنی فیڈ بنتی ہے پھر جب آپ اس کو فیڈ دیں گے اسی طرح جب آپ اس کو پینتیس دن فیڈ کھلاتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل ایک مرگی جو دو کلو کی تیار ہوتی ہے وہ پینتیس سو گرام فیڈ کھاتی ہے مطلب کہ تین کلو پانچ سو گرام تو تین کلو پانچ سو گرام جب آپ کی مرگی فیڈ کھائے گی تو آپ کو وزن دے گی دو کلو اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک ہزار مرگی ہے تو آپ کے پینتیس سو گرام کے حساب سے آپ کی ستر بیگ آپ کے فیڈ کھرچ ہوں گے ایک ہزار مرگی کے اوپر مکمل تیار ہونے تک تو اسی طرح اگر آپ کے پاس تیس ہزار ہے تو اگر آپ کے ستر ہے تو ساتھ یا ایکیس سو بیگ آپ کا خرچ ہوگا ٹوٹل تیار ہونے تک دو کلو ایکیس سو گرام کیا اب بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے دو کلو مرگی پینتیس دن میں فیڈ کھلا کے ہم نے اس کا وزن لینا ہے اس کے اوپر ٹوٹل کتنا خرچ آ رہا ہے مطلب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پینتیس سو گرام فیڈ کھاتی ہے مطلب تین کلو پانچ سو گرام اس کے اوپر فیڈ کا خرچ ہوتا ہے آج کل جو اگر آپ کیش پر فیڈ لیتے ہیں تو آپ کو باسٹھ سو رپے کی فی پچاس کلو کی بوری ملے گی اگر باسٹھ کلو کو آپ پچاس کلو فیڈ پر تقسیم کریں گے تو آپ کو ایک سو چوبیس رپے فی کلو فیڈ پڑتی ہے تو آپ نے وزن حاصل کیا ہے دو کلو تو آپ کی فیڈ خرچ ہو رہی ہے پینتیس سو گرام تو جب آپ ایک سو چوبیس کو پینتیس سو گرام پر آپ ضرب دیں گے تو آپ کی چار سو چوتی رپے کی دو کلو وزن کے اوپر آپ کی فیڈ خرچ ہو رہی ہے اگر آپ ایک کلو وزن حاصل کرتے ہیں تو آپ کی دو سو ستارہ رپے ہے ایک کلو وزن پر آپ کا فیڈ خرچ ہو رہا ہے جب آپ باقی لوازمات اس کے اوپر بیل بجلی ڈیزل دوسرے چوزے کا خرچہ وغیرہ لیبر کی تنگاہیں باقی اخراجات وغیرہ آپ ڈالیں گے تو آپ کا دو سو پینتیس رپیہ فی کلو مرگی تیار ہونے پر خرچات ہے جو آج کل کا ہے باقی جیسے سے فیڈ کے ریٹ بڑھیں گے تو آپ کی کوشٹ بھی بڑھتی جائے گی لیکن جو آج کی ڈیٹ کے ساتھ ستمبر کے مہینے میں آج چاہ تریک ہے تو آج کے ڈیٹ اور ریٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا فی کلو کے اوپر ایک کلو مرگی تیار کے اوپر آپ کا دو سو پینتیس رپے خرچہ آئے گا جو کہ آج کا ریٹ چل رہا ہے تو اسی طرح جب آپ کی دو کلو مرگی تیار ہوتی ہے دو کلو ایورج آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا دو سو اگر دو سو پینتی ہے تو دو سو پینتی تقریباً آپ کا چار سو ستر رپے آپ کا خرچہ آ رہا ہے دو کلو ایورج کے اوپر فرض کریں آپ کا دو سو پینتیس رپے فی کلو کے اوپر خرچہ آ رہا ہے آج کل جو ریٹ ہے مطلب کہ سندھ ایڈی کے ریٹ ہے وہ دو سو نبی رپے چر رہا ہے جو پنجابی ایک ہے وہ دو سو پنتالیس بھی ہے پچاس بھی ہے پچپن بھی ہے لیکن جیسے ایسے بر ربیل کا مطلب کے دن نزدیک آ رہے ہیں مہینہ تو مطلب شروع ہو گیا تو یہ ریٹ انشاءاللہ آپ کو ہوگا مطلب کہ ساٹھ تک بھی جا سکتا ہے ساٹھ تک بھی جا سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ جن بھائیوں کا مال اچھے طریقے سے تیار ہے ان کو اگر دو سو پنتی رپے کوسٹ پڑ بھی رہی ہے لیکن ریٹ اگر اچھا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ جو بڑے بمانے سے کام کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھیک ارنک کما سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے چوزہ جب رسیب کرتے ہیں تو آئیتے چوزے کو کس قسم کی فیڈ کھلانی چاہیے مطلب کہ کوئی زیرو سائز کہتا ہے کوئی کیسے کہتا ہے لیکن آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے سٹارٹر فیڈ آتے چوزے کو پہلے دس دن آپ نے کھلانی ہے جب دس دن کے بعد آپ کا چوزہ دس میں دن سے شروع ہو جائے لینے آپ کی چل جائیں یا آپ اوپن فارمی کر رہے ہیں سمی کٹرول کر رہے ہیں تو آپ اس کو گروور فیڈ استعمال کریں جب آپ کا چوزہ اکیس دن سٹارٹ ہو جائے تو آپ اس کو فنشر فیڈ استعمال کر رہے ہیں یہ تین قسم کی آبنے فیڈ کھلانی ہے یہ چوزے کی گروت کے حساب سے فیڈ چلائی تھی جب چوزہ چھوٹا ہے تو جو سٹارٹر فیڈ ہوتی ہے بلکل زیرو سائز ہوتی ہے وہ بلکل بریک ہوتی ہے چوزہ اس کو آسانی سے کھا بھی لیتا ہے چوزے کو وہ سائیڈ فیکٹ بھی نہیں کرتی اس میں کوپتے مدافت اس حساب سے ہوتی ہے کہ چوزہ کھا کر اس کو اچھے طریقے سے حضم کر لیں اسی طرح جب دس دن اس کے کمپلیٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی چوزے میں کوپتے مدافت بڑھتی ہے تو اس میں جو گروور فیڈ ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی پروٹین زیادہ ہوتی ہے تھوڑا دانے کی مقدار بھی مٹائی میں ہوتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے اس کو کھاتا بھی ہے اور گروت بھی کرتا ہے اسی طرح جب آپ کا اکیس دن کمپلیٹ ہوتے ہیں اکیس دن کے بعد آپ فنشر فیڈ اس کو استعمال کرواتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا دانا موٹا ہوتا ہے چوزے کے حساب سے اور اس کا فیڈ کا ریٹ بھی اپ ہوتا ہے تو اسی حساب سے وہ وزن بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ آج کی جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پوری کوسٹ کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ فیڈ کے ریٹ اپ ہوئے ہیں تو آپ جب ریٹ اپ ہوتا ہے تو پھر کوسٹ بھی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ جو پر کے جی کے اوپر کوسٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ پھر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے کیونکہ مین جو اخراجات ہیں وہ مین جو کوسٹ ہوتی ہے وہ فیڈ کے سر پر ہوتی ہے فیڈ کے ایک دم سے پانسو چھے سو بیک بڑھ چکے ہیں تو اسی حساب سے آج میں آپ کو ویڈیو بنا کر شیئر کر رہا ہوں دعا مجیودہ رکھیں چینل کو دور سرائب کریں اسلام علیکم